پاکستانی لیٹس ڈراما کی تمام اپ ڈیٹس داننے کے لیے سب سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ والے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو سب سے پہلے دیکھ سکیں اسلام علیکم ویورز ڈراما سیل کمزرف کی نیکس اپیسوڈ میں آپ لوگ دیکھیں گے کہ آئیما پریشانی میں نبیل کو فون کر کے کہتی ہے کہ میرے بھائیوں کو ہمارے بارے میں سب پتا چل چکا ہے نبیل ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے کہ یہ تو برا ہو گیا وہ تو چاہتا تھا کسی طرح بے خبری میں آئیما سے پیسے لڑتا رہے اور اب بھائیوں کے علم میں آنے کے بعد یہ سب کچھ ناممکن ہو جائے گا اور آئیما کہتی ہے کہ آسم نے ہم دونوں کو پارک میں دیکھ لیا تھا اور اب کچھ نہیں ہو سکتا میں اپنے بھائیوں کی نظروں میں ملانے کے قابل ہی نہیں رہی میں کچھ نہیں جانتی تم جیسے ہو جو ہو کر رشتہ لے کر میرے گھر پہنچو نبیل کو بھی علم ہو کے ہے کہ ایسے کچھ بھی نہیں ہاتھ آنے والا اسی وجہ سے وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ کل ہمیں رشتہ لے کر آئیما کے گھر جانا ہے جس پر دنیا کی سب سے انوکی بیوی جو خود اپنے شور کا فیر چلوار ہی ہے اب اس کا رشتہ بھی لے کر جائے گی وہی گھر وہی ٹرائنگ روم وہی آئیما کے بہن بھائی لیکن آج آئیما کے مو پر ٹیپ لگی ہوئی ہے اور باریم ہے آسیم اور آزر کی پوچھتاش کرنے کی دونوں بھائی مل کر نبیل کی عمر دیکھ کر سوال کرتے ہیں کہ آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی نبیل کونسا کچھا کھلاری تھا پڑڑ کر جواب دیتا ہے کہ آپ کی بہن نے بھی تو ابھی تک شادی نہیں کی زندگی میں پہلی بار مو بند کر کے بیٹھی ہوئی آئیما اسے سے نبیل کو دیکھتی ہے کہ یہ کیسا جواب ہے یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ کوئی ملی ہی نہیں اپنی ہی ہم مزاج آئیما کے مو پر اسے تانہ دے دیا اگر میری عمر شادی کی گزر چکی ہے تو آپ کی بہن کونسی منبی کاکی ہے آسیم اور آزر کو دی کی تربیت پر عمل کرتے ہوئے ایسی ایسے سوال کرنے چاہیے تھے کہ نبیل سے پذل ہو کر رہ جاتا خیر دونوں بھائیوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا انہیں نبیل کافی شرط شاتر لگا تھا لیکن نبیل بھی بڑا تیز ہے وہ آئیما سے مل کر کہتا ہے کہ مجھے نہیں لپکا کہ تمہارے بھائی ہماری شادی ہونے دیں گے میرے پاس ایک ہی آئیڈا ہے جسے تمہارا سارا مسئلہ حال ہو جائے گا آئیما کے پوچھنے پر بتاتا ہے کیوں نہ ہم تم اپنے گھر سے اپنا حصہ مانگ لو ویسے تو بہت تیز طرح بنتی ہو آئیما دی لیکن نبیل کے سامنے ایسے معصوم اور انچان بنتی ہے کہ جیسے کوئی مرنی سی بچی ہو جسے سامنے والے شخص کے ارادوں کا بھی علم نہ ہو کیسا لگا آپ لوگ کو یہ ڈراما کمنٹ پاکس میں اپنی رائے کا ازاز ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکس پر وچنگ ساتھ 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 ساتھ